کرشن چندر کی کہانی گھر دن کو بمبئی جانا پہچانا شہر معلوم ہوتا ہے اس کی حرکت اس کا استراب پیچو تاب اس کے کام کاج اس کے کھیل تماشے آنکھوں میں رسے بسے معلوم ہوتے ہیں لیکن رات کو بمبئی میں سفر کرنا اور وہ بھی بارہ بجے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی انجانے اجنبی سمندر میں کشتی کھی رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پانی کہاں گہرا ہے کہاں پر چٹانے ہیں کہاں پر خوفناک بھور پڑتے ہیں توفانی لہریں کدھر سے کدھر کو گھوم جاتی ہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک راستہ ہے یہ یونیورسٹی گراؤنڈ کے کنارے کنارے تار گھر کو جاتا ہے اس کے کنارے ایک انگریز عالم کا بطھ ہے جس کے قریب جامون کے دو پیڑ کھڑے ہیں لیکن رات کے وقت یہاں جیب کتروں کی ایک ٹولی ہوتی ہے آگے چلیے تو پارسیوں کا ایک پرانا کواں ہے کہتے ہیں جب پارسی لوگ ایران سے بھاگ کر ہندوستان کے ساحل پر آئے تو بمبئی میں سب سے پہلے انہوں نے اس کوئے کا پانی پیا تھا اس کوئے کا پانی اب ایک مقدس حیثت اختیار کر چکا ہے اس کوئے کے اردگرد اب لوہے کا ایک مضبوط جنگلہ ہے کوئے کے اوپر کنکریٹ کی ایک بلندوبالہ امارت ہے چاروں طرف خوشنما بینچ بچھے ہوئے ہیں کوئے کے پاس کنکریٹ کا ایک جالیدار طاقچہ ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہے اور ان چراغوں کی روشنی طاقچے کے باہر لٹکتے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے چھن چھن کر آ رہی ہے دن کو یہاں پارسی لوگ بینچوں پر بیٹھتے ہیں کوئے کا تھنڈا پانی پیتے ہیں اور مسروف دعا نظر آتے ہیں رات کو اس کوئے کی چھجے دار امارت کے اقب میں رام دھن فروٹ والا سوتا ہے اور غلام ابباس سلک کے رومال اور عورتوں کی انگیاں بیچنے والا اور یوسف سندھی فاؤنٹین پین بیچنے والا اور نتھو چنا بیچنے والا اور اس کا رقیب پنڈت مرلی دھر رقیب کا ذکر آتے ہی میں چونکا غور اور میں اس راستے سے گزر رہے تھے میں فلورا فاؤنٹین کی طرف جا رہا تھا غور کو بڑے تار گھر میں کچھ کام تھا اس لیے ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور غور مجھے آس پاس کا جغرافیہ سمجھا رہا تھا رقیب کیوں؟ میں نے غور سے پوچھا کیسے؟ کوئی عورت کا جھگڑا تھا؟ نہیں غور تھوڑی کھجا کے ہسنے لگا دونوں کی لڑائی عورت پر نہیں ہوئی تھی سنتری پر ہوئی تھی بات یہ تھی کہ آس پاس کوئیں کے قریب جو چنے والا بیٹھتا ہے اسے دن بھر اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے اس لیے نتھو اور مرلی دھر میں لڑائی ہوتی تھی دونوں یہاں چنے بیشتے تھے اور چاہتے تھے کہ دونوں میں سے صرف ایک یہاں بیٹھے اس لیے دونوں چوک کے سنتری کو اپنے اپنے طریقے سے رشوت دیتے تھے جس دن نتھو زیادہ پیسے دے دیتا اس دن پنڈت مرلی دھر کو سنتری اس پارسی کوئیں سے ہٹا کر شری گوکھلے کے بھت کے نیچے بٹھا دیتا جہاں رات دن کوئے بیٹھ کرتے رہتے ہیں اور جس دن پنڈت مرلی دھر کا دعو چل جاتا اس دن نتھو کو کوئیں سے ہٹا کر شری گوکھلے کے بھت کے نیچے بٹھا دیا جاتا بس رات کو دونوں کی دو تین گھنٹے لڑائی ہوتی رہتی تھی ہمیشہ ذکر اس پریوش یعنی سنتری کا ہوتا تھا ان کی لڑائی بہت دلچسپ ہوتی تھی اور وہ روز نتنا ہی گالیاں ایجاد کرتے تھے چنانچہ گالیوں کی لغت میں دلچسپی رکھنے والے اصحاب دور دور سے اس مناظرے کو سننے کے لیے آتے تھے اور اکثر بیچ بیچ میں ٹوک کر کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو شہ دیتے رہتے تھے جس سے سما بنھا رہتا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد یہاں بڑی رونک ہوتی تھی مگر جس دن یوسف سندھی کا قتل ہوا اسی دن سے یہ پچھوارا ویران ہو گیا یوسف سندھی کا قتل کیوں ہوا تھا میں نے غور کا بازو پکڑ کر اسے ٹھیرا لیا ہم لوگ اس وقت کوئن والی عمارت کے بالکل اقب میں کھڑے تھے وہاں پر اس وقت کوئی نہیں سو رہا تھا جگہ بلکل خالی تھی غور کے سیاہ ہوتوں پر ایک مسکرہ ہٹائی اس نے گھوم کر ہاکی گراؤنڈ کے پار اس نئے ریسٹوران کی طرف دیکھا جو آل انڈیا ویمنز کانفرنس کے کارکنوں نے فورٹ کے علاقے کے لوگوں کے لیے سستہ کھانا اور سستی چائے مہیا کرنے کے لیے کھولا تھا پھر وہ آہنی جنگلے سے پیٹھ لگا کے کھڑا ہو گیا اس نے اپنی نیکر کی جیب ٹٹول کے ایک بیڑی سلگائی ایک مجھے دی پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا یار کبھی تم نے اس عورتوں کے ہوتل میں کھانا کھایا ہے ہاں کیسا ہوتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ پھیکا ہوتا ہے اور میں ذرا مزیدار اور چٹپٹا مسالے دار کھانا کھانے کے حق میں ہوں تیسری بات تو یہ ہے کہ گو اس وقت تو پیٹ بھر جاتا ہے مگر بعد میں تھوڑی دیر کے پھر بھوک چمک اٹھتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ کھایا ہی نہیں جیسے کسی نے بھوک سے دھوکہ کیا ہے بلکل سچ کہتے ہو غور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اس سینیما کا پتھان بھی مجھ سے یہی کہتا تھا اور کامدار فرنیچر ہاؤس کا چوکیدار بھی بلکل یہی کہتا تھا اور پھر آٹھ آنے کھانے کے لیتے ہیں اس سے تو ہماری دو آنے کی ابلی ہوئی مونگ پھلی اچھی ہے بس ذرا سی پیٹ میں درد کرتی ہے ہاں تو وہ قتل کا واقعہ غور نے اپنی بیڑی کا لمبا کش لیا اور بیڑی کو جلا کے آدھا کر لیا پھر موں سے دھوا نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ کہنے لگا جیسے کہیں بڑی لمبی مسافت کی ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہو کہنے لگا وہ سامنے جو عورتوں کا ہوتل ہے اس میں ایک لڑکی برتن صاف کرنے کا کام کرتی تھی لیکن لڑکی خوبصورت تھی میں نے پوچھا نہیں خالی جوان تھی مگر سالی کیا جوان تھی میں دو مرتبہ چائے پینے کے بہانے خود اسے دیکھنے گیا رامدھن فروٹ والے کی بھی اس پر نظر تھی یہ رامدھن فروٹ والا کون تھا سالے کو تم نے نہیں دیکھا ارے کتنی بار دیکھا ہوگا سالہ ادھر پارسی کوئے کے پاس پھل بیشتا تھا جہاں نتھو اور مرلی دھر چنا بیشتے تھے ان کے بیچ میں وہاں اس کی بائسکل گاڑی ہوتی تھی جس پر وہ فروٹ سجا کے بیشتا تھا یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے نا چلچ گیٹ کے راستے پر شام کے ساڑھے پانچ بجے جب کلرک لوگ دفتر سے چھوٹتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں اس فٹ پارس پر اس کی بائسکل گاڑی کے سامنے سے گزرتے ہیں سالے کو آواز بھی نہیں دینی پڑتی تھی خود یہی لوگ چلتے چلتے رکھ کر اس سے سودا خریدنے لگتے ہیں ہاں تو وہ تھا رام دھن اس کا چہرہ آڑو کی طرح چمکتا تھا سر گھٹا ہوا تھا جس پر چٹیا ہمیشہ کھڑی رکھتا تھا کلے میں ہمیشہ پان رہتا تھا سالے نے تھوک تھوک کے گوکھلے مہاراج کا چبوترہ گندہ کر دیا ہے کسی وقت ان کو دیکھنا وہی آشک تھا اس لڑکی کا مگر سالہ بہت کنجوس تھا جب شام کو لڑکی اپنے کامکاج سے فارغ ہو کر ادھر اس کے پاس آتی تو سالہ اسے کبھی ایک آڑو یا ایک سیب دیتا بس ایک پھل اور کبھی تو وہ اس سے پیسے بھی ادھار مانگ لیتا تھا کہتا تھا آج کمائی نہیں ہوئی بڑا پکا بدماش تھا ایک نمبر کا وہ لڑکی پہلے تو اپنے ہوتل کے برامدے میں سوتی تھی پھر ادھر فروٹ والے کی گاڑی کے ساتھ اپنا بوریاں بچھا کے سونے لگی اور وہ روز رامدھن سے ایک کھولی لینے کے لیے بولتی تھی اور رامدھن اس سے بولتا تھا کھولی تو میرے پاس ہے مگر اس پر تالہ لگا ہوا ہے اس کی چابی میرے بڑے بھائی کے پاس ہے جو اپنے وطن میرٹ گیا ہوا ہے واپس آئے گا تو اپنے کو کھولی مل جائے گی پھر وہ تمہارا گھر ہوگا لڑکی گھر کا نام سن کر بڑی خوش ہوتی تھی اس طرح تین چار مہینے گزر گئے مگر رامدھن کا بڑا بھائی نہ آیا نہ چابی ملی نہ کھولی کہیں پر کھولی ہوتی تو ملتی نہ وہ تو سالہ اسے چکمہ دے رہا تھا ایک روز کیا ہوا کیا ہوا وہ لڑکی نہیں آئی نہیں آئی ہاں رامدھن رات کے تین بجے تک انتظار کرتا رہا مگر وہ لڑکی نہیں آئی یہ سالہ بہت چکر آیا اپنے پولیس کے دوستوں کو لے کر ادھر ادھر گھومنے لگا دس بارہ پیشاوروں کے گھر بھی دیکھ ڈالے لڑکی کہیں نہیں ملی لڑکی صبح کو واپس آئی اور بہت پیے ہوئے تھی پیے ہوئے تھی ہاں بہت پیے ہوئے تھی اور اس کے موں سے بو آ رہی تھی اور وہ تقریباً بے ہوش تھی اور رامدھن نے اسے بہت پیٹا بتا سالی کدھر مر گئی تھی وہ لڑکی بولی ایک مرد کے ساتھ گئی تھی وہ کہتا تھا میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا پھر سالی اس کے گھر کیوں نہیں رہی رامدھن نے اسے ایک لات مارتے ہوئے کہا یہاں کیوں آ گئی لڑکی نے کہا وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے گیا وہ مجھے ایک ہوتل میں لے گیا رامدھن نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے نیچے گرا لیا اور اس کی پیٹ پر دو چار گھونسے زور سے مارے مگر لڑکی کو جیسے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ اسی شراب کے نشے میں کہہ رہی تھی گھر نہیں ہوتل ہوتل نہیں برامدھا برامدھا نہیں بائسکل گاڑی ہے بھگوان مجھے ایک چھوٹا سا گھر لے دونا ایک ننہ منہ گھر بلکل اتنا چھوٹا سا جتنی دور تک میرے بازو پھیل سکتے ہیں اس لڑکی نے اپنے بازو پھیلا کے کہا پھر رامدھن نے اسے اور پیٹا اور پیٹا مگر لڑکی مار کھانے کے بعد ہوش میں نہیں آئی اسی بے ہوشی کی حالت میں سو گئی اور صبح چپ چاپ کام کرنے کے لئے چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پھر اس واقعے کے دو دن بعد سندھی اس فٹ پات پر آ گیا یوسف سندھی کو رامدھن فروٹ والے کی بغل میں جگہ ملی وہ وہاں اپنا رومال بچھا کر سلک کے رومال بیشتا تھا کبھی فانٹین پین کبھی جرابیں کبھی لکھنے کا کاغذ بڑا چالاک تھا دبلہ پتلا گورے رنگ کا لڑکا تھا آنکھیں بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھومتی تھی بڑی جلدی جلدی بات کرتا تھا دوسرے آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا تھا بڑی جلدی اس نے اپنا رنگ جمع لیا تھا پتہ نہیں سالہ کہاں سے چیزیں نکال کے لاتا تھا بازار سے ہمیشہ سستا بھاؤ اس کا ہوتا تھا دھڑا دھڑ اس کی بکری ہوتی تھی اس فٹ پات پر میں نے بڑے تیز بیچنے والے دیکھے تھے مگر یوسف سندھی کا جواب نہیں تھا بس دو تین گھنٹے دکانداری کرتا تھا ایک تو صبح دس سے گیارہ تک پھر شام کو چار سے چھے تک بس سارا مال ختم کر ڈالتا تھا پھر دن بھر کیا کرتا تھا یہ ہم کو نہیں معلوم اس سالے کے پاس بھی سونے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ بھی رام دھن کے قریب اس کوئیں کی عمارت کے پچھوارے سونے لگا آہستہ آہستہ اس نے لڑکی سے ملنا شروع کر دیا ایک دفعہ اسے سلک کا رومال دیا پھر اسے ناؤگس کی سوتی ساڑھی لا کے دی سالہ تھا بڑا فضول خرج رام دھن کی طرح کنجوس نہیں تھا بہت جلد اس نے لڑکی کو اپنی طرف کر لیا مگر ایمان کی بات کہتا ہوں کہ یوسف اس لڑکی کے لیے ہی تھا بولتا تھا میں تجھ سے شادی کروں گا تیرے لیے ایک کھولی لوں گا تجھ کو ایک رانی کی طرح رکھوں گا اگر وہ زندہ رہتا تو سچمچ یہ سب کرتا مگر بیچارہ مارا گیا جس روز اس نے سو روپے دے کر پریل میں کھولی لی اسی رات کو مارا گیا صبح کو وہ لوگ اپنی کھولی میں جانے والے تھے جیسا کہ نتھو چنے والے نے پولیس میں بیان دیا وہ لوگ اس رات بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے دیر تک دھیمے دھیمے سوروں میں فلموں کے پریمگیت گاتے رہے جیسے اس رات سچمچ ان کی شادی ہو رہی ہو چھے مہینے کی مہنت کے بعد سو روپے جوڑ کے یوسف نے پریل میں کھولی لی تھی آج تو وہ ہوتل سے بہت سا کھانا لیا تھا جسے یوسف اور اس لڑکی اور نتھو چنے والے نے مل کر کھایا اور مرلی تو پنڈت تھا اس لیے اس نے نہیں کھایا اور رام دھن نے تو کئی مہینوں سے وہاں بیچنا چھوڑ دیا تھا اب وہ اپنی گاڑی وہیں گوکھلے کے بودھ کے چبوترے کے نیچے رکھ دیتا اور وہیں سوتا تھا اور جب کبھی یوسف سندھی کی طرف دیکھتا تو گھور کر اپنی چوٹی کو بل دینے لگتا کیونکہ موچھے تو سالے کی تھی نہیں کہ انہیں بل دیتا مگر سندھی بھی کچھ نہیں کہتا تھا ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ یوسف نے اس لڑکی کو رام دھن کی گاڑی سے پھل خرید کر دیے رام دھن نے چپ چاپ پھل دے دیے زبان سے کچھ نہیں بولا وہیں لڑکی سے باتیں کرتے کرتے یوسف نے لڑکی سے پوچھا آج کونسا سینیما دیکھیں گے ہاں یہ بات تو میں بھول گیا رام دھن لڑکی کو کبھی سینیما نہیں لے گیا تھا سینیما جانے سے پہلے یوسف نے بڑے فخر سے لڑکی کی طرف دیکھا کہا تھا دیکھو نتھو میں یوسف ہوں اور یہ میری زلائخہ ہے سینیما سے آکے دونوں وہیں نتھو کے پاس زمین پر سو گئے نتھو کہتا ہے اس نے انہیں سینیما سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ایک بارگی آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی تھی لڑکی چیخ رہی تھی اور یوسف سندھی کا سر دھڑ سے الگ اس کے سامنے پڑا تھا اور یہ ساری زمین خون سے بھری تھی رام دھن نے مارا میں نے پوچھا غور نے بیڑی کا کش لگایا مگر بیڑی بچ چکی تھی اس نے بیڑی کو زمین پر پھینک کے مسل دیا بولا سالے کو فانسی ہونی چاہیے آؤ آگے چلیں ہم دونوں چپ چاپ جنگلے سے لگے لگے بڑے تار گھر کی طرف بڑھتے گئے فوٹ پات پر چڑھ کر ایک سینکر کا درخت آتا ہے اس کے تنے کے نیچے ایک عورت سوئی پڑی تھی غور نے اسے دیکھا پھر مجھے اپنے قریب بلا کر کہا دیکھ لو یہ وہی لڑکی ہے اب عورتوں کے ہوتل سے نکالی جا چکی ہے کتنے دن حوالات میں رہی کتنے دن جانے کہاں کہاں اب پھر یہیں آ رہی ہے مگر اب اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یہ دن بھر اسی درخت کے نیچے بیٹھی بیٹھی کوئیں کی طرف دیکھتی رہتی ہے کبھی جہاں یوسف سندھی کا قتل ہوا تھا اس جگہ کی زمین کھودنے لگ جاتی ہے اور جب لوگ ہس کے پوچھتے ہیں پگلی تو یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہے تو چلہ کے کہتی ہے میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہوں سیکر کے سیاہ سائے میں وہ سیاہ لڑکی سوئی پڑی تھی سائے کے اندر ایک گہرا سایا اس کے سیاہ خوشک الجے ہوئے بال اس کے ماتھے اور اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھے اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک ننگی تھی پھٹی ہوئی ساڑی کمر کے قریب اڑسی ہوئی تھی اور اس میں اس نے کوئی وزنی چیز چھپا کے رکھی تھی میں نے غور سے پوچھا یہ اس نے ساڑی میں کیا باندھ کے رکھا ہے روٹی نہیں پتھر یہ ادھر ادھر سے بڑے بڑے پتھر اکٹھے کر کے لاتی ہے اور انہیں کوئے کے پانی سے نہلاتی ہے اور جب لوگ پوچھتے ہیں پگلی یہ تو کیا کر رہی ہے تو کہتی ہے دیکھتے نہیں ہو میں اپنے بیٹے کو نہلا رہی ہوں اسے نہلا دھلا کے میں اسے دودھ پلاؤں گی اور پھر اسے سکول بھیجوں گی سیاہ لڑکی کے دونوں ہاتھ خالی تھے اس کا پیٹ ننگا تھا اور اس کے چاروں طرف دھول تھی یہ اچھا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا شاید میں ان آنکھوں کے اندر کبھی نہیں جھاک سکتا اتنی ہمت مجھ میں نہ ہوتی وہ آنکھیں اگر مجھ سے کوئی سوال کر بیٹھتی تو میں انہیں کیا جواب دیتا کیونکہ ان میں سوال اس طرح سامنے نہیں آتے دن میں آدمی کام کرتا ہے اور اکثر نہیں کرتا ہے اور اگر کرتا بھی ہے تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے جذبات و حصیات کو اُبھرنے کا موقع نہیں دیتا لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ جذبات خود بخود اُمڑ کر باہر آ جاتے ہیں اور پھر رات کو بمبئی کی محیب اور تاریخ دیواریں ملکجی روشنی میں ٹھٹھڑتے ہوئے پورچ اور آسمان کی طرف تکتے ہوئے خاموش گمبد اور سخف ایسے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے جیسے میرے لئے اس وقت اس عورت سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو رہا ہے یہ عورت جو تلسی کے پودے کی طرح گمبھیر اور مقدس ہو سکتی تھی یہ عورت جو شاقِ گلاب کی طرح کسی آنگن کی پہنائی کو مہکا سکتی تھی یہ عورت جو اپنے آنچل کے سائے میں سو بہاروں کو جنم دے سکتی تھی کیوں اس وقت اپنے سینے سے ایک پتھر کو چمٹائے فرش خاک پر کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح پڑی تھی کیوں کیوں